حدود حدود کیا ہے؟ حدود سے مراد وہ خاص سزائیں ہیں جو جرم کرنے والوں کے لیے ہماری شریعت نے تیہ کی یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے اچھا کام کرنے والوں کے لیے ثواب رکھا اور برا کام کرنے والوں کے لیے سزا تیہ کی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے وعد اور وعید یا بشارت اور سزا کی بات دنیا میں صدھارنے کے لیے کافی نہیں ہوتی بلکہ ان کے سامنے یا ان کے لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم کو دنیا میں ایسی سزا ملے گی تو اسی کو ہم کہتے ہیں حدود یعنی اوہ سزائیں جو ہمارے دین نے ہماری شریعت نے جرم کرنے والوں کے لیے متعین کی ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حدود یہ حدود کیوں تے کیے گئے ہیں؟ ان حدود کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کی وجہ سے سماج سے اپراد جرم ختم ہوتا ہے سماج میں امن قائم ہوتا ہے سماج کی شانتی بھنگ نہیں ہوتی لوگوں کی عزت محفوظ رہتی ہے لوگوں کا مال محفوظ رہتا ہے لوگوں کی جانیں محفوظ رہتی ہیں وہ کون کون سے جرائم ہیں جن میں ہماری شریعت نے حدود تے کی ہیں تو بنیادی طور پر یہ پانچ ایسے جرم ٹھہرتے ہیں جن کے بارے میں اسلام نے سزا تے کی پہلے نمبر پر زنا مرد عورت اگر زنا کر لے شادی کے بغیر تعلق قائم کریں تو اس پہ حد ہے دوسرے نمبر پر چوری تیسرے نمبر پر شراب پینا چوتھے نمبر پر کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تحمت لگانے اور کیا مطلب اللہ نے کسی جرم کی سزا تے کی ہے تو اس جرم تک پہنچانے والا جو دروادہ تھا اس دروادے کو بھی بند کر دیا ہے تاکہ ایک انسان اس جگہ تک نہ پہنچے اور اس جرم کا ارتکاب کرنے سے بچ جائے مثال کی طور پر اللہ نے زنا کو حرام ٹھارائے ٹھیک ہے تو زنا تک پہنچانے والے جو کام تھے ان کو بھی حرام ٹھارائے جیسے مرد اور عورت دونوں نظریں نیچی رکھیں اس کا حکم دیا گیا عورت کو حکم دیا گیا کہ پردے کا خاص احتمام کرے اگر عورت پردے کا احتمام نہیں کرے گی تو کیا ہوگا برائی پھیلنے کا چانس زیادہ ہوگا اسی طریقے سے عورت کو حکم دیا گیا کہ کسی اجنبی مرد سے غیر محرم مرد سے بات کر رہی ہے تو لہجہ نرم نہ ہو بلکہ لہجہ سادہ ہو لہجے میں روکھاپن ہو مٹھاس نہ ہو کیونکہ اگر دبی زبان سے ایک عورت بات کرے گی کسی دوسرے مرد سے تو سامنے والا کچھ اور بھی امید بانجھ سکتا ہے اسی طریقے سے اسلام نے شادی کرنے پر بھی ابھارا یہ سب اس لیے تیع کیا گیا تاکہ ایک انسان زنا سے بچ سکے تو اسلام نے صرف زنا کو حرام نہیں کیا بلکہ زنا تک پہنچانے والے جو کام تھے ان پہ بھی پابندی لگا دی اسی طریقے سے اسلام نے جب چوری کی سزا تیع کی تو اس سے پہلے کیا حکم دیا کہ غریبوں کی مدد کی جائے مالداروں کے مالوں میں غریبوں کا حق رکھا یہاں تک یہ حکم دیا کہ اگر کوئی آدمی بھوک سے مجبور ہو کر چوری کیا ہے تو اس کو سزا نہیں ملے گا کیونکہ چوری کرنے پر وہ مجبور ہو گیا تھا بھوک مٹانے کے لیے اسی طریقے سے اگر پاک دامن مرد یا عورت پر کوئی زنا کا الزام لگاتا ہے تو الزام لگانے سے پہلے یہ تیع کیا کہ بھئی دیکھو دوسروں کے عیب کو چھپانے کا احتمام کرو اور اس بات پر اُبھارہ ہماری شریعت نے کہ عیب کو چھپانا چاہیے عیب کو پھیلانا نہیں چاہیے من سطر مسلمن جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے کل قیامت کے دن اس کے عیب کو اللہ تعالی چھپائے اسی طریقے سے اسلام نے شراب پینے کی سزا تے کی تو اس سے پہلے عقل کی حفاظت پر زور دیا اور ہر نشہ لانے والی چیز کو حرام ٹھہرایا بلکہ عقل کو متاثر کرنے والی ہر چیز کو حرام ٹھہرایا اور قائدہ یہ بتایا ما اسکر کثیر فقلیل حرام کہ جس کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے کیا قائدہ ہے جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے حرام ہے تو یہ دراصل اسلام کا قائدہ ٹھہرا کہ اس نے حرام تک پہنچنے کی جو چیزیں تھیں ان چیزوں کو بھی حرام ٹھہرایا کہ ایک انسان اس جگہ تک نہ پہنچے تاکہ وہ غلط کام نہ کر سکے اچھا اگر کوئی آدمی یہ کام کر لیتا ہے تو سزا کیا تیکی ہے جیسے کسی نے زنا کر لیا شراب پھیلی کسی پاک دامن انسان کے اوپر زنا کی تحمت لگایا یا چوری کی یا ڈکیتی کی تو اس کی سزا کیا ہے اس کی سزا کو بھی جانتے ہیں سب سے پہلے زنا کی سزا اگر کسی مرد اور عورت نے سے مار مار کر ان کو ختم کر دیا جائے گا اور یہ سزا کون دے گا اسلامی کوٹ دے گا ہمیں اختیار نہیں ہے یا پنچائت کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ سزا دے اور اگر غیر شادی شدہ تھے تو انہیں سو کورے مارے جائیں گے اور ایک سال کے لیے ان کو اس جگہ سے اس کو بھیج دیا جائے گا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس قانون کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سماج میں بے حیائی نہیں پھیلتی سماج میں عزتیں محفوظ رہتی ہیں بہن بیٹیاں محفوظ رہتی ہیں اور دوسرا کسی عورت پر غلط نظر نہیں ڈالتا آج دنیا میں کیا ہو گیا ہوا ہے کہ ہر سکنڈ پر زنا نہیں بلکہ بلاتکار ہوتا ہے کیوں اس لیے ہوتا ہے کہ قانون صحیح طریقے سے لاغو نہیں ہے اسلام نے سماج کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کے لیے یہ سزائیں تیئے کی ہیں اسی طریقے سے شراب پینے پر اسلام نے یہ سزا تیئے ہے کہ اگر شرابی شراب پیتا ہے اور اس کے حوالے سے گواہی موجود پائی جاتی ہے دو آدمی گواہی دے کہ فنانے شراب پیا ہے یا خود اعتراف کر لے کہ میں نے شراب پیا ہے تو ایسی حالت میں اس کو اسی کورے مارے جائیں گے یہ سزا اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ سماج میں عقل کو متأثر کرنے والی چیزیں عام نہ ہوں اور جب عقل متأثر ہوتی ہیں تو ایک انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے گالیاں دیتا ہے بری بری حرکتیں کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی نظر میں بہن اور بیوی میں فرق نہیں رہتا شرابی کی نظر میں اسی لئے اسلام نے نہ صرف یہ شراب پینے کو حرام ٹھارایا بلکہ اگر کوئی پیتا ہے تو سزا تیکی کہ اس کو اسی کورے مارے جائیں گے اگر کوئی آدمی کسی مرد پر یا عورت پر زنا کی تحمت لگاتا ہے کس چیز کی زنا کی تحمت لگاتا ہے تو عزت کی حفاظت کے لئے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اسے چار گواہ پیش کرنے ہوں گے کتنے چار گواہ پیش کرنے ہوں گے کہ میں نے یا ہم چار لوگوں نے فلاں کو فلاں کے ساتھ اس حالت میں دیکھا ہے اگر ان میں سے کوئی آدمی یہ کہہ کہ میں نے ان دونوں کو صرف بیٹھے ہوئے دیکھا تو کیا ہو گیا گواہ برابر نہیں رہی تو ایسی حالت میں کیا ہوگا پتہ ہے ان چاروں آدمیوں کو سزا ملے گی کس چیز کی جھوٹا الزام ڈالنے کی اسی اسی کو رمارے جائیں گے اس سے کیا ہے کہ ہر انسان دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا چاہے گا اور دوسروں کی عزت کو اچھالنے سے بچے گا چوری کی سزا کیا ہے اگر کسی آدمی نے کوئی مال چوری کیا اور اس چوری کیے ہوئے مال کی مقدار ایک ربو ہے یعنی ایک دینار کا چوتھا اور دینار جو ہوتا تھا اس زمانے میں سونے کا دینار ہوتا تھا ایک دینار کا چوتھا حصہ کتنا ہوگا تقریبا ایک گرام اور کچھ گرام ہوتا ہے ایک گرام اور کچھ تو اس نہیاں سے ایک گرام سونے کے پیسہ کے برابر میں اگر کوئی آدمی چوری کر لیتا ہے اس سے کم کی چوری کیا تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو روبو دینار یعنی ایک چوتھائی دینار کے برابر قیمت کا مال کسی نے چوری کیا تو اس کا ہاتھ کٹ لیا جائے گا ہاتھ اس لیے کٹا جاتا ہے تاکہ کسی دوسرے کو ہمت نہ پرے کہ دوسرے کے مال پر ہاتھ ڈالے اس لیے میں نے مدینہ انورسٹی میں رہتے ہوئے دیکھا مدینہ میں کہ کمپنیا پانچ بجے سارے چار بجے کھانے پینے کا سامان دکان کے پاس لا کر ڈال کے چلی جاتی تھی اور دکاندار سات بجے سارے چھ بجے آتا دکان کھلتا اور کھانے پینے کے سامان کو اندر کرتا ہمارے ہوتا تو دکاندار کے آنے سے پہلے سارا ہاتھ کٹا جاتا ہے تو دوسروں کا سامان محفوظ ہے صرف قانون کی وجہ سے دوسروں کا سامان محفوظ ہے ہر دن لوگوں کا ہاتھ نہیں کٹتا لیکن جو قانون بن گیا اس قانون کی وجہ سے سماج میں امن ہے آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی سامان ہے ادھر رکھیں اور پیچھے میں گھومیں کہ سامان چوری ہو جاتا ہے لیکن قانون جب رہے گا تو ایسا نہیں ہوگا اسلام اسی وجہ سے ہمارے بیچ امن پیدا کرنا چاہتا ہے تو یہ قانون ہمارے لئے پیش کیا زمین میں فساد مچانے کی سزا جیسے کوئی آدمی زمین میں خون ریدی کرتا ہے اور زمین میں فساد مچانے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں تو جیسا جرم ہے اسی جرم کے حساب سے اس کو سزا ملے گی جیسے کسی نے ڈکیتی کیا لوگوں کو خوف میں ڈالا سماج کے امن کو تباہ کیا تو جرم کے حساب سے سزا ہوگی اس کی سزا کیا ہے یا تو اسی قتل مخالف شمتوں میں اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیا جائیں گے یا اسے جلا وطن کر دیا جائے گا یعنی اس جگہ سے دوسرے ملک میں یا دوسری جگہ پر بھیج دیا جائے گا تو جیسا جرم ہے اس کے حساب سے اس کو سزا دی جائے گی یہ جو سزائیں تی کی ہیں ہماری شریعت نے اس لیے نہیں کہ اسلام ملک میں سختی کو برہاوہ دینا چاہتا ہے نہیں بلکہ امن و امان قائم کرنے کیلئے یہ قانون رکھا گیا ہے تاکہ سماج میں شانتی ہو اور کوئی دوسرے کی عزت پر حملہ نہ کرے کوئی دوسرے کے مال پر حملہ نہ کرے کوئی دوسرے کی جان پر حملہ دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی موسیقی